چیلنج کیے آپ کو اور انہیں آپ سے شرط لگائی ہے کیا آپ ان کا چیلنج قبول کرتے ہیں؟ نہ آج معافی مانگیں گے نہ کل معافی مانگیں گے چونکہ ہم لوگ نواز شریف کی طرح وہ سیاست نہیں کرتے کہ جب سخت بکتایا تو پاؤں میں جب نرم بکتایا تو گلے میں ہم وہ سیاست نہیں کرتے کہ جب پکڑے جائیں تو کہیں جی ہماری کلچ پلیٹیں بیٹھ گئی ہیں ہمارے پلیٹ لیٹس بیٹھ گئی ہیں اور رات و رات نکل جائیں ہم وہ سیاست نہیں کرتے آپ کے بھی رہنماء کئی ایسے ہیں جن کو کئی مسائلت ہم تو عمران خان کی بات کرتے ہیں میرے بھائی میں تو کمپیرزن کر رہے ہیں عمران خان سے عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی طرح یہ نہیں کرے گا کہ خانہ کپا میں بیٹھ کے کہے گا پانچ سال کی ڈیل ہوئی تھی بعد میں کہا نہیں وہ دس سال کی ڈیل ہو گئی تھی میرے بھائی آپ لوگ اس وقت ارریلیونٹ ہو چکے ہیں پکستان میں کوئی سیاست نہیں آپ لوگوں کی آپ کی ایک ہی سیاست ہے کہ بوٹ چاٹ رہے ہیں آپ کو رہے ہیں فیصل بارڈا آپ کا نمائزہ تھا وہ بوٹ لے کے آئے تھے فیصل بارڈا یہ پوچھے ironیلہ کو فیصل بارڈا کس نے دیئے ویسے جب وہ بوٹ لے کے آئے تھے تب وہ آپ کے ہمنواد تھے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات کی بلکل ٹھیک ہے جب وہ بوٹ لے کے آئے پارٹی سے بھی تو ہم نے نکالا پھر ان کو پارٹی میں سے ہم نے نکالا پارٹی سے آپ بھی نکالا نکالا تھا شمیلہ فاروقی صاحب آپ بھی بتائیں اسے میں کیا کروں سار نہ پکڑوں تو اور کیا کروں پجھیں فیصل بارڈا کو ووٹ کس نے دیئے وہ سینیٹر پیپلز بارٹی کے شمیلہ شمیلہ یہ فیصل بارڈا کو ووٹ کس نے دیئے آپ پلیز باسرہ صاحب مجھ سے تو مخاطع بھی نہ ہوں میں اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں ایسا بارڈا آپ کو امید ہوا رہے ہیں میں یہاں پر ایک سیاسی گفتگو کرنے آئی ہوں میں یہ اس قسم کی میں دہرہ بھی نہیں سکتا میں اس لئے آپ سے ارس کر رہا تھا آپ کو روایتیں ڈال رہے ہیں جامیلہ صاحب میں ایک بات پتا ہوں آپ کو یہ جو لوگ کی روایتیں ڈال رہے ہیں کل کو جب ان کے بچے یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کے بچے بھی سن رہے ہیں میرے بچے بھی سن رہے ہیں کل کو جب ان کے بچے کھڑے ہوکے ان سے اس لب و لہجے میں بات کریں گے یہ شکایت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے دیکھیں نا بسہ صاحب یہ دیکھیں محترمہ نے کس قدر اہم بات کی جانب توجہ مفضول کروائی اور آپ کی سوئی بھی فیصل باڈا پیس پیسل باڈا موسن نقوی اور کاکڑ یہ کن کے امیدوار ہیں کن نے ووٹ دیئے ہیں کاکڑ صاحب آپ کے دور میں کیا ہوتے تھے آپ وہ نہیں بتاتے باڈا صاحب آپ کے دور میں کیا ہوتے تھے آپ وہ نہیں بتاتے لیکن اب چونکہ دور ان کا بدلہ ہے اب آپ کو باتیں آ رہی ہیں کہ کل کنوجوان نسل اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کی اخلاقیات کا مظہرہ کرے گی لیکن آپ کی ساری شکایت پی ٹی ایسے کیوں اس سلسل میں شرمیلہ صاحبہ باقیوں کیسے آپ بری زمہ کرا دے سکتی ہیں نہیں جامی صاحب میں کسی کو بھی اس سے بری الزمہ نہیں کرا رہے بالخصوص تو یہ سننی اتحاد والوں کے لئے جنہوں نے یہ ایسی روایتیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں جو سب کو آگے جا کے بہت بھاری پڑ جائیں گے لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہی پیغام دوں گی جو اس قسم کی لب و لہ جائجہ اور گفتگو استعمال کرتے ہیں نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان سے باہر ٹیلیویجن چینلز پر مختلف شعبوں کے اندر کہ اچھی روایتیں ڈالیں اس پہ فخر نہ محسوس کریں کہ جی آپ نے یہ کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کر لیا یہ بات ہی دو منٹہ آخری میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ایک بات بتاؤں کہ خاتون رکن ہماری ہو یا آپ کی ہو سیاسی ورکر پولٹیکل ورکر آپ کا ہو یہ ہمارا ہو ہمارے لئے سب قابل اعترام ہے ان کا قصور نہیں ہے جو اصل تربیت ہوتی ہے جو آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے آپ کا کارکن اسی کو فالو کرتا بلکت ٹھیک ہے یہ یہ انفرشنٹ علمی ہے بہت بہت شکریہ 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 اگر نوجوان نوجوان آئی نائنٹی ہنڈر پرشنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے اگر ہمارا بیانیاں غلط ہو تو پھر تو ہنڈر پرشنٹ نوجوان پاکستان کی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہم جہان پہنچیں را نہیں مل رہی بلکہ تصادم اور ایک ڈیڈ لوگ کسی کی افیت ہی پرویل کر رہی ہے مل رہی ہے